یہ اہلِ بیعت کی محبت کا چورن بیچنے والے یہ جھوٹے کذاب یہ جالوی ہو یا مرزا یہ اہلِ بیعت کا بڑا نام لیتے ہیں ہم اہلِ بیعت کے بڑے محب ہیں اہلِ بیعت کے فرد یعنی کون نہیں جانتا زین العابدین علی بن حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے علی وہ کیا کرتے تھے مختار کے بارے میں ان کا کیا موقع تھا وہ طبقات ابن سعید کے اندر باسندے سے موجود ہے ابو جعفر الباقر ابو جعفر باقر رحم اللہ بیان کرتے ہیں یعنی اپنے والد سے ابو جعفر باقر جو ہیں وہ اپنے والد علی بن حسین یعنی زین العابدین رحم اللہ یہ اہلِ بیعت کے فرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین یعنی زین العابدین رحم اللہ کو دیکھا کعبہ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر یعنی کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر فالان المختارہ کہ وہ مختار سقفی پر لانت کر رہے تھے اہلِ بیعت کی محبت کے جھوٹے دعوے دارو ادھر معاوی رضی اللہ عنہ کو تان کر دیا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا اور یہاں کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ثابت کرے اس نے صحیح سند کے ساتھ مختار نے نبوت کا دعوے کیا ہو پہلے تو اپنے روایت پیش کر دی مختار سقفی سے خود وہ اس بات کا قائل تھا کہ اس کے پاس جبرائیل اور میکائیل ہے اسلام آتے ہیں اب یہاں پر جو ہے جو یعنی علی بن حسین یعنی زین العابدین رحم اللہ اہلِ بیعت کی فرد حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ لانت کر رہے تھے مختار سقفی پر کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے آپ اس پر یعنی مختار سقفی پر لانت کرتے ہیں وَإِنَّمَا ذُبِحَفِيكُمْ اور وہ تو آپ کی وجہ سے ہی قتل کیا گیا آپ کی وجہ سے اس کو زبا کیا گیا یعنی آپ کی محبت میں جیسے جالوی اور یہ مرزا یہ اہلِ بیعت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جھوٹے کا زاب اور پھر اہلِ بیعت کے ہی فردقیل بن عبی طالب کے اوپر مال کھانے کا مال کے حریص ہونے کا اور مؤمنین عاشر رضی اللہ عنہ جو اہلِ بیعت میں سے ہیں ان کو ظالم کہتے ہیں یہ اہلِ بیعت کی محبت کے جھوٹے دعویٰ دار ہیں ایسا ہی مختار سقفی اس نے چولہ پہنا ہوا تھا اہلِ بیعت کی محبت کا جو ہے وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے بیعت سے محبت کرتا ہوں تو علی بن حسین زین العابدین رحم اللہ اہلِ بیعت کے فرد کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں ان تہوکانا کذابر تم تو کہہ رہے ہو تھا کہ وہ ہماری وجہ سے قتل کیا گیا انہوکانا کذابن وہ جوٹا تھا یکذبو علی اللہ وعلی رسولی وہ اللہ اور اس کے رسول پر جوٹ بانتا تھا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر جوٹ باندے اور اس کو زین العابدین اہلِ بیعت کے فرد حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو ہے علی بن حسین وہ اس کو کیا کہتے ہیں کذاب کہتے ہیں اور رسول اللہ نے بھی اس کو کذاب فرمایا اور اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو ہی کذاب کہا ہے اور امام نوی رحم اللہ نے کہا علماء کے اس پر اتفاق ہے کہ یہی کذاب تھا جس کا رسول اللہ نے قذاب فرمایا اور رسول اللہ جب نسی کو قذاب فرماتے ہیں تو یہ اصول ہے اور قائدہ ہے جب قذاب کہتے ہیں تو اس مراد کو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے جیسا اللہ کی نے بھی فرمایا سلاسونا قذاب ادنا دجال تیس جھوٹے دجال آئیں گے ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ اللہ کا رسول تو یہاں بھی زین العابدین رحم اللہ علی بن حسین اہل بیعت کے فرض وہ فرماتے ہیں کہ انہو کان قذابن وہ جھوٹا تھا مرزا کہتا ہے ہم صرف اس کا اتنا دفاع کرتے ہیں کوئی ہمیں اسے ثابت کرے کہ اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا وہ واسندے صحیح ہم نے ایک روایت واسندے صحیح پیش کر دی اس سے اس نے کہا کہ میرے پاس یہ تک ہی جو پڑے ہوئے ہیں یہاں پر جبرائیل اور میکائل علیہ السلام اٹھ کر گئے ہیں اب جو اہل بیعت کے فرض یعنی علی بن حسین جن العابدین یہ جوٹا تھا مرزا اس کا دفاع کر رہا ہے یہ اہل بیعت کی محبت کا چورن بیچنے والے جوٹے اہل بیعت کی محبت کے جوٹے دعوی دار جو ہے یہ مختار سقفی کا دفاع کر رہا ہے جس نے انہو بہت کا دعویٰ کیا تھا اور جو ہے نا اہل بیعت اس پر لانت کر رہا ہے کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اور کہہ رہے کہ وہ جوٹا تھا اور یکزبو علی اللہ وعلا رسول واللہ اور اس کے رسول پر جوٹ بانتا تھا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر جوٹ بانتا تھا مرزا اس کا دفاع کر رہا ہے اور معاوی ابی نفی صفیان رضی اللہ تعالیٰ نے قاتبے وہی ہیں اور جو ہے وہ رسول اللہ نے انہوں کو جنت کی بشارت دیئے پہلے غزوائے باہر والے اور معاوی رضی اللہ کے وہ لشکر تھا جس نے پہلے غزوائے باہر کیا صحیح بخاری کے رواحے سے ثابت ان پر یہ تان کرتا ہے ان پر یہ جوٹ بانتا ہے کوئی حوالہ نہیں دیا عشان کے گورنلے تھے تا بھی معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ لانتوں کا سنسلہ شنگ کر دیا